روزے کا مقصد دور حاضر ہم سب ہی بہت شوق سے روزے رکھتے ہیں ہمارے معاشرے روزے کی حالت میں لوگ بنیادی معلومات کے مطابق جیسے جھوٹ غیبت فسادات وغیرہ سے بچنے اور کسرت سے عبادت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں وہیں کچھ لوگ روزہ رکھ کر بھی بدعامال میں ملوث اور سارا سارا دن سوتے نظر آتے ہیں اب شیطان تو رمضان میں بند ہے پھر ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ہم اللہ کو چھوڑ کر اپنی نفس کے غلام بن چکے ہیں تو کیا روزے کا مقصد اس غلامی سے نجات کرنا ہے جی ہاں بالکل اپنی نفس کے پیچھے بھاگنے والے انسان کے لئے دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی ہے ہمارا رب ہمیں ستر ماہوں سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے کیا وہ ہمیں رسوہ ہوتے دیکھ سکتا ہے نہیں اللہ تو چاہتا ہے سم سنبھل جائیں تقوی اختیار کر لیں اپنی نفس کو کنٹرول کرنا بدعامالی چھوڑ کر نیکی کی طرف گامزن ہونا توبہ کرنا صبر و تحمل کے ساتھ خود کو روکے رکھنا تقوی ہے اور یہی روزے کا اصل مقصد ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے تم پر روزے فرض کیا ہے جیسے کہ ہم تم سے پہلے لوگ ہو تاکہ تم تقوی اختیار کرو